سب اپنے موبائل سوچ آف کرنے بلکل بات کرنے میں نہیں ہمارا یشو ہمارے بیچ میں ہے آلیلیلیل اوہ سواگت پیاری یشو فریمی یشو آپ کا سواگت ہے سواگت ہے آپ کا یشو ہالیلویہ ہم نے کہا جہاں دو یا تین آپ کے نام سے جمع ہوتے آپ ان کے بیچ میں ہوتے ہیں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آئیے اپنے بچوں کے بیچ میں آج آپ کے بچے بھوک اور پیاس سے آئے ہیں پتا آپ کے بچن کو سننے کے لیے پتا آج اس گھر کو ارپڑ کرنے کے لیے ملنا آپ اس گھر کو اپنی اپستیتی سے اپنی مہمہ سے بھر دیجے پتا بھر دیجے پتا شانتی آنند اوہ ہالیلویہ اوہ ہالیلویہ سارا تناؤ دباؤ دور دور ہو اوہ یششو کے نام سے بھاؤ ہو جائے ہر ایک بھائی ہر ایک مہن کا وہ جیسے داؤد ناجہ کہتا گویجن صحیح تا ایک سو انیس ایک سو تیتیس میں بھائی ہر ایک بھائی ہر ایک بھائی ہر ایک مہن کا یہ گھر چھپا رہے سرکشت رہے یششو کا سمر کی لفت ہے نشکلنگ نشہ لہو حالیلویہ سیما آپ کی بیٹیوں کے پورے پریوار کے لیے آپ کی آشیش آجائے حالیلویہ سارے بندھن ٹوٹ ساری رکاوٹے دور وہ سمبھو کو سمبھو کرنے والا اندکار کو جوتی میں بدلنے والا یشو آئیے جگتی جوتی لائٹ آف دا ورڈ بی بلکم یشو کے سامرتی جمتکاری جمعائی بھرے عدبد میٹھے نام میں مانگ آئیے میرے بیو آج کے وچھن روٹی کے لئے آج ہمیں کھولیں گے دوسرا کرونتیوں کی کتاب چھٹوہ دیائے اور اس کا سولوہ اور ستروہ بچان دوسرا کرونتیوں چھٹوہ دیائے سولوہ اور ستروہ بچان اور مورتیوں کی ساتھ پرمیشور کی منزل کا کیا سمبھت کیونکہ ہم تو جیمتے پرمیشور کی منزل ہیں جیسا پرمیشور نے کہا ہے میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلا پھرا کروں گا اور میں ان کا پرمیشور ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اس لئے پرمیشور کہتا ہے ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اشد وستو کو مرچ ہو تو میں تمہیں گرہن کروں گا آمین اس لئے میرے پیو بھرمیشور کیا کہہ رہا ہے ہشو مسیح میں ان میں بسوں گا اور چلا پھرا کروں گا بہن سیما آپ کے گھر میں کون بسنے کے چھک ہے ہشو مسیح سرسٹی کا سرسٹی کرتا ہم سب کو بنانے والا ہمارے بالوں کو ہماری آنکھوں کو پوری دنیا کو بنانے والا وہ ہمارے بیچ میں آپ کے گھر میں کیا کرنا چاہتا ہے بسنا چاہتا ہے اور چلنا پھرنا چاہتا ہے اللہ لیہ کیوں چلنا پھرنا چاہتا ہے آپ کو شانتی دینے کے لئے آپ کے لئے آشیش دینے کے لئے آپ کے لئے چھمتکار کرنے کے لئے یشو مسیح اس گھر میں چلنا پھرنا چاہتا ہے وہ آپ کے لیچ میں چلا پھرا دیں ہرے کمرے میں آپ اکیلی یہاں نہیں رہیں گی یشو کبھی بھی آپ اس کو فکار سکتے ہیں بیبل میں بڑی سندر بات بتائیے بھجن سہیتہ 121 میں لکھا ہوا ہے ہمارا پرمیشور یشو مسیر نا تو راہ تو سنتا ہے نا پھونتا ہے اللہ لیا چوتھا بچن پڑے بھجن سہیتہ 121 چوتھا بچن سن اسرائیل کا رکشہ نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا آمین ہم لو سب لوcemos رات کو سو جاتے ہیں بھائی آپ سو جاتے ہیں ہم سب سو جاتے ہیں نید آ جاتی ہے اگلا پھر تو ایک جن ہے جو جب سوتے رہتے ہیں آپ تو دیکھتا رہتا ہے بہن آپ کو دیکھتا رہتا ہے بھائی آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور جب بھی آپ کو ایسا رہے پچھاتی میں درد ہو رہا ہے پیت میں درد ہو رہا ہے سیردلز ہو رہا ہے آپ کے دماؤر مہ 내 ٹینسن ہے چنتا ہے کل کیا ہوگا میرے کام میں میرے کو جانا ہے میرا ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا ہے ان کے اقزام ہے انٹرنس اقزام ہے ان کے نوکری کا سوال ہے آپ کی آرثیت پریشانی میں کو کرزا اپنا چکانا ہے پتانا ہے کشت معاشق پتانا ہے کیا ہوگا لیکشن سوچ رہے ہیں آپ بستر میں کھرمٹھے بدل رہے ہیں آپ کے لئے خوش گفری سیما سیسٹر جب آپ کو دین نہ آئے رات کو آپ تڑپے ایک جن سن رہا ہے وہ یشی مسیح ہے وہ نہ رات کو سوتا ہے نہ ہالیلویہ اونگتا ہے وہ دیکھتا رہتا میری بیٹی سیما کس بات سے دکھی ہے کس بات سے چھنٹت ہے ہالیلویہ رات کو ہم سب کے اوہ دکھوں کو دردوں کو اگر آپ کو درد برا ہو سکتا اسپنال بند ہو جائے رات کو درد ہو رہا اڑے پاپرے چھاتی میں کیا ہوگا کہیں ہارٹ اڑک تو نہیں آگیا آپ کو بکارو چھاتی درد سر درد سانس دہرے میں دمے کا پریشانی دور ہو جائے گا اس کا نام ہے یشو مسیح اللہ علیلویہ فلیپیو دوسرا دیائے نووہ اور دسوا بچان لکھا ہوا ہے وہ نام سب ناموں سے اونچا ہے سریشتر ہے اللہ علیلویہ فلیپیو کی کتاب دوسرا ادھیا ہے اور اس کا نووہ اور دسوا بچان وہاں لکھا ہوا ہے اس قرآن پرمیشور نے اس کو عطی مہان بھی کیا اور اس کو وہنام دیا تو سب ناموں میں شریشت ہے کہ جو سورب میں اور پرتوی پر اور پرتوی کے نیچے ہیں وہ سب یشو کے نام پر گھٹنا ٹکی اور پرمیشور پتہ کی مہمہ کے لیے ہر ایک جی بنگکار کر لے کہ یشو مسیح ہی پربو ہے ہالیلویہ ہر ایک گھٹنا ٹکے گا یشو کے نام ہر ایک گھٹنا ہر ایک جی بنگکار کرے یشو ہی پربو ہے یشو ہی مالک ہے سرشکتیمان ہے بچانے والا سرش بھیانی سر وو ویاپی سرشکتیمان پر بیشور ہے اللہ وہ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہو کھل کیا ہو کھل کے بارے میں چندہ ہے آپ کے بھوش کے بارے میں آپ کے پریوار کے بارے میں آپ کے پیسوں کے آپ تک ضرورتوں کے بارے میں آپ کے بچوں کے بارے میں ان کے بھوش کی یوجناوں کے لیے فرمیشور کہہ رہا ہے میرے بچوں اپنے بوجھ مجھ پر ڈال دو میں سمھا رہا ہائے آپ کو سمھا لے گا یشو آپ چنے ہوئے ہیں حالیلی ابھی آپ لگتا ہے بہت چھوٹے ہیں کیا میں بڑھ پاؤں گا ایسا کئی بار سمجھتے ہیں ربو ایک وچن دے رہا ہے ایوب کی کتاب آٹھوہ آتھوہ ساتھوہ وچن اس کو میں انگلیش میں بتانا چاہوں گا دو that your beginning was small but end will increase شروع تیری تھوڑی ہوئی ہے چھوٹی ہوئی ہے اسے تجھ مت سمجھ ربو سے بڑھائے گا رائی کا دانہ دیکھا بیٹا رائی کا دانہ کتنا چھوٹا رہتا ہے فرانتو جب جمین میں اگایا جاتا ہے تو وہ پیڑ اتنا بڑا ہو جاتا ہے آجاش کے پکشی لوگ آنکے آرام کرتے ہیں تھوڑا سا ابھی آپ کے پاس جو ہے اس کو پربو کو دھنیواد دے آپ کو وہ بڑھانے چاہیں لوگ آپ کو شاید عزت نہ دیتے ہو تجھ جانتے ہو پرمیشور آپ کے سممان کو آپ کے آدر کو بڑھانے جانا ہے آلیلویہ تھنیواد دے ایشو کیا نام ہے بیٹا آلیلویہ ایشو آپ کو آشیش دینے جانا ہے آلیلویہ تھنیواد ایشو ایک اور بات کے لیے ہمارا پرمیشور ہمارے بیچ میں چلا پھرا کرتا ہے وہ پائے جاتا ہے ویوستہ ویبرن تیس واد دھیائے اور اس کا چودہ وچن لکھا ہوا ہے ورانہ تیس واد دھیائے جو کی تیرا پرمیشور یہ ہوگا تجھ کو بچانے اور تیرے شتروں کو تجھ سے حلانے کو تیری چھاونی کے بعد گھومتا رہے گا اس لیے تیری چھاونی پویتر رہنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے مد میں کوئی اشد وست دیکھ کر تجھ سے پھر جائے آمین ہم کو بچانے کے لیے ہمارا پرمیشور ہمارے گھر میں چلتا پتا کس سے بچانے کے لیے شتروں سے کون ہے دست کی شکتی ایک ہمارا ناش کرنے والا ہمارا ہتیا کرنے والا ہمارا چوری کرنے والا ہماری آشریر کو چورانے والا اس کا نام دست شیطان ہے یہ ہونا دردس میں لکھا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے ہتیا کرنے کے لیے ہاتھ کرنے کے لیے آتا ہے پرنطو یہ شمسیس لیے آئے کہ ہم سب کو بہتایت کا چیران دے ہمارے بیچ میں ہمارا یشو مسیح ہمارا فرمیشور چلتا پھرتا شتروں کو ہمارے دوارا ہر بانے کے لیے میری پریوں دنیا میں رہ چل ہوئے کئی بار ہم ایسے لوگوں کا سامنا کرتے ہو سکتا پڑوس میں ساتھ میں کام کر رہے ہیں وہ کئی بار ہم سے جلس ہو جائے جلن سے بھڑ جائے ایک منوش کا پرابتی ہے کہ وہ اس کو اتنی آشیر کیسے مل رہی ہے اس کا گھر اتنا سندر کیسے ہو گیا اتنا کیسے کیوں بڑھا دیا اس کو پراموشن اس کا پیسے کیسے انکریمنٹ ہو گیا پڑ گیا لوگ چلنے پر ایک ہے دیکھ بھال کرنے والا ایک دیکھ رہا ہے کون آپ سے جل رہا ہے کون آپ کا شترو ہے میں آپ کو ایک سنچی گھٹنا بچانا چاہوا کی ایک ماسٹر کا پریوار تھا اور اس کے پڑوس میں لوگوں نے دیکھا اس کے پڑوسیوں نے ارے یہ پہتا ایک چھوٹا جھوپڑی تھا کھپڑی والا گھر تھا اور اس کے بار یہ لوگ رو سبھا سے اللہ لگ سکتی دھنو آد یہ شو گانے گاتے رات کو بھی سکتی آراد نہ کرتے چلا چلاتے رہتے حلیلویہ حلیلویہ پرشان ہو گئے دیکھا تھوڑے سالو بار وہ خفرہ والا وہ پکا مکان بنایا ایک منجل بھی نہیں تھی ایسی گراؤن فلور کا بنا لیا اس پھر دو سال بار پہلا فلور دوسرا دو منجل منجل کا تھا ویسی مگر یہ چھوٹا سا آدمی تھا یہ دریب تھا اور کیسے بڑھ گیا وہ چھتان اسے بھڑ گیا وہ کروڑ سے بھر گئے شتروتہ سے ویروض سے بھر گئے اور بھولو چاہ کے جانو گر کے پاس گئے بھولے بھیا تمہارے کتنی پیس ہے یہ پریوار رہتا مارٹن پریوار اس کے ویروض میں تمہیں جانو کرنا جتنا چاہو کتنہ لے تو تم پیس بھولتا ایک ہزار روپے دیا بھولا اس کے ویروض میں جانو کر دیں سب لوگ اس کے بیمار ہو جائے لا علاج بیماری کینسر ٹیومر یہ سب سے پریشان ہو جائے اور جلدی جلدی مرنے رکھا جادو گر بھولا ٹھیک ہے اس کو پیسے ہزار روپے دے دیا اور جادو گر چالو کرنے لگا اپنا مل مل اور منطر چالو کر کے وہ بھیج رہا ہے دست آتماؤ کو بری آتماؤ کو کی بیماری اس کے گھر میں آ جائے مارٹن پریوار کے گھر میں اور وہ دیکھ رہا دست آتماؤ تو آرہی ہے پر جیسے اس کے گھر کے پاس جاتی ہے وہ جل جا رہی ہے جل جا رہی ہے سیما بہن آپ کے چاروں اور ایک گھیرہ رکھا ہوا ملوم ہے آپ کو جکھریہ دو آٹھ میں دکھا ہوا جکھریہ اگر پڑھ لیں دوسرا آدھ آئی اور اس کا پانچ آٹھ 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 جکھریہ کی کتاب دوسرا آٹھ 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 یہ ہوا کی یا بانی ہے کہ میں آپ اس کے چاروں اور آگ کسی شہر پناہ خیر گا آمین آگ کی شہر پناہ آپ کے شہر اور آپ کے گھر کے تو جادو گھر جب دست آدماؤ کو دے جانا تھا تو آم سے وہ جل جاری تھی آگ میں آپ کاغی ڈال دیں گے کپڑا ڈال دیں گے تو کیا ہوگا اس میں ہو جائے گا آگ ہو جائے گا ویسے ہی وہ ڈال رہے تھے دست آتما ہے ویسے ہی وہاں سے جل جا کے ہٹ جاری تھی وہ کتنی دست آتما ہے ایک گھنٹے تک کوشش کیا کوئی بھی بولیا اس کے پڑوسی رہی میں نے تم سے جلن کر کے دیکھو میں نے وہ جادوگر کو ہجار روپے دیا اور ہجار روپے جادوگر نے واپس کر دیا بولا کوئی دست آتما جانی رہی اس کے گھر میں جو وہ بلائے جادوگر نے تم کو بلائے کہ کون سی ایسی مہا شکتی ہے سمرتھ ہے جو میں اتنے سال کا بیس سال سے جادو کرتا ہوں ایک میڑا جادو کبھی فیل نہیں ہوا سمر نہیں ہوا پرانت وہ آن کون سی ہے بلائو مارٹن صاحب آئے بلائے تم کون ہو جادوگر نے پوچھا بلائے میں ییشو کا بیٹا آلیلوی آلیلوی آپ سیسٹر آپ بیٹی آلیلوی آہ وہ بلائے میں کھول پیشو سے بڑھتا کرتا ہوں اور وہ میری رکشہ کرتا ہے چار اور آت دیوار ہے جو بھی تنتر منتر جادو ٹھونا بیروض میں لائے جائے یشو کی آگ روپی گھیرہ کو بچھا سرکشہ دے گا آلیلوی تاریخ کرے میرے جی میرے آنے جانے میں آنے جانے میں یشو مسی رکشہ کیا ہے اور وہ کرے گا آپ کو کئی بار ایکسی لین سے بچھا یا ہے اور کہتا کرو میں موت سے بچانے والا یشو سوا بجن سہیتا 66 68 اس کا 20 و و پڑھئیے بھائی بجن سہیتا 68 اس کا سہیتا سہیتا 66 سہیتا 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 20 پڑھئیے بچانے والا پرمیشن سہیتا بچانے والا بچانے والا بچانے والا بچانے والا بچائے اور بچائے گا اللہ کیونکی جیوان بچانے والا اس کے ہاتھ میں اللہ آخر بچائے گا اللہ آپ کو بچائے گا آخر اللہ بچانے والا آپ کو بچائے گا آپ کا رکھشک نہ کبھی اُوہتا ہے نہ کبھی سوٹا ہے اللہ کتنا پیارہ کتنا پیار شکتا ہے آپ کبھی وہ رکھشک ہے آپ کبھی رکھوالا ہے آپ کو ہے میری چرائیوں میں لے چلے گا ہری خاص میں جیسے وہ چروہ ہاپنی بھیڑوں کو لے چلتا ہے ایسی ہی آپ کے لیے سب کچھ پورا کریں گا یاد رکھئے ہاں سفل تھا اور سمیں نہیں رہے گی سفل ہوں گی آپ چمکے گی ایشیو کی سامن سے وہ آپ کو ایک ستارے کی نائی چلتا ہے علیلویہ اور میرے پیو میں ابھی گجرات گیا ہوا تھا وہاں پر ایک آئی ایس آفیسر رہتے ہیں وہ چیف سیکرٹری رہے ابھی وہ چیف انویسمنٹ آفیسر ہے انہوں نے گھر میں اپنے بنگلے میں کھانے کے لیے مجھے بھلایا تو میں گیا ان کے ہاں تو سامنے میں گیا جب ان کی داڑی انہوں نے بھیجی جب میں اوترا تو سامنے میں دیکھا باہر میں ایک چھوٹا سا گیٹ کے باہر بنگلے میں ایک چھوٹا سا وہ ہے کیبین ہے اور اس میں گارڈ رہتے ہیں بندوق لیے ہوئے چوکی دار تو وہ پانڈین ساپ کے گیسٹ ہے بھلا اچھا جائیں میں یہ سوچنے لگا ہم لوگ کے پاس کھتے پیسے نہیں ہی کوئی چوکی دار کو رکھی بڑے بڑے میں نے دیکھا کئی بار میں ماننگ وارک میں جاتا ہوں ادھر نہرون اگا اپنی دشتی پریسہ بڑے بڑے سیٹ کے گھر کے سامنے کیا رہتا ہے چوکی دار لوگ رہتے ہیں گارڈ لوگ کچھ سے لوگ رہتے ہیں گارڈ رہتے ہیں کوئی بھی آنا جانا اندر گھسے گا پہلے وہ لوگ پوچھیں گے سکیورٹی گارڈ سکیورٹی گارڈ سورتشاہ آپ پریدی لوگ رہتے ہیں چوکی دار لوگ مگر ہمارے لیے یشو مسیح ہم ان سے پیار کرتا اس کی درستی میں ہم لوگ اتنے انمول اور بہومول ہیں کہ اس نے ہمارے چاروں سورتشاہ سوردوتوں کو رکھا ہے ہمارے لیے بھجان سہیتہ چونتیس سات میں دیکھیں گے بھجان سہیتہ چونتیس سات میں لکھا ہوا ہے فرمیشورٹ کے سورتشاہ سورتشاہ ہمارے لیے پڑھئے بھجان سہیتہ چونتیس چونتیس جو وہ دردوئیوں کے چاروں اور اس کا دودھ چھاونی کیے ہوئے ان کو بچاتا ہے آمین آلیلویہ کمیشور سے جڑھنے والوں کے چار اوڈ بہن آپ کے گھر کے چار اوڈ آپ کی بکتر تبچی کے سواس کے رکشہ وہ سوردود کریں گے جب آپ کو لگے ارے بڑی بیمار ہو گئی ہے اس سنکت کے سمائے میں یاد رکھیں سوردود رکشہ کر رہے ہیں آپ کے گھر کے چار اوڈ چار اوڈ آپ کو مفت میں یشو مسیم نے سرکشہ پرہری دیا آلیلویہ وہ آپ کی سہیتہ کریں گے وہ آپ کی سیوہ کریں گے اگر ہم پڑھیں گے عبرانیوں کی کتاب پہلا دیائے اور اس کا آخری وچن وہاں دیا ہوا ہے کہ کیون ہے یہ سوردود چودوا وچن پڑھیں گے عبرانیوں پہلا دیائے جب سب سیوہ ٹہل کرنے والی آدمائیں نہیں جو دھار پانے والوں کے لئے سیوہ کرنے کو بھیجی جاتی ہیں آمین سیوہ ٹہل کرنے کے لئے بھیجی جاتی ہیں میرے بھائی میرے بہن آپ کے چارے اور آپ کی سیوہ ٹہل کرنے والے سوردود سوردود اور وہ سامرتی ہے آلیلویہ سامرت سے بھرے ہوئے آپ کو بچانے کے لئے اور جب ہمارا فرمیشور یشو مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایک آشیش کو اور دیتا ہے اگر ہم پڑھیں گے نرگامن کی کتاب اور اس کا تیسوہ ادھائے اور چھبیسوہ بچان مہا بڑی سندھر بات دی ہوئی ہے نرگامن تیس اور اس کا پچیسوہ بچان پڑھیں گے جو اپنے پرمیشور یہوہ کی اپاسنا کرنا تب بہت تیرے انہ در پراشیش دے گا اور تیرے بیچ میں سے لوگ دور کرے گا تیرے دیش میں نہ کسی کا گرد گرے گا اور نہ کوئی بانج ہوگی اور تیری آئیو میں پوری کروں گا جتنے لوگوں کے بیچ میں تجھائے گا ان سموں کی من میں میں اپنا بھائر پہلے سے ایسا سمجھا دوں گا کہ ان کو بیاکول کر دوں گا اور میں تجھے سب چطروں کی پیٹ دکھاؤ گا آمین کتا صلب یہ شکل مسیح کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آریلویہ وہ ہمارے ان میں اور جل پر آشیش دے گا اور ہمارے بیچ میں سے بیماری روگ دور کر دے گا یا جا پریشان ہے درد کی کارئن سپان لائٹس کا درد بہت بہت بکہ سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے کمر درد بار بار ہوتا رہتا ہے یشو مسیح کہہ رہا ہے میں تمہارے ان اور جل پر آشیش دیں گے پینے پر کیا آپ کو لوز موشن ہو جاتے ہیں بار بار پیٹ خلاب ہو جاتا یشو مسیح ان اور جل پر آپے کھانے میں چامل دال میں سبجیوں میں آشیش دیں گے اور آلیلویہ روک کو دور کریں گے میں سچی گھٹا بتانا چاہتا ہوں ایک پریوار میں دو چھوٹے بچے تھے ایک لڑکا ایک لڑکی اور لڑکی کو کیا تھا ایلرگی تھا کیا کھانے میں وہ مچھلی کھاتی تو اس کو ہلتی ہوتی اور پھر وہ لوز موشن ہونے لگتا تھا تو اس کے ماباپ ایسا کر کے جب بھی مچھلی تو سب اچھا وہ کھانا ہے اچھا باستک ہو جائے گا مچھلی کھانا تو جب کھاتے تو وہ بیٹی کو کھلانی پاتے تو ایک دن بیٹی بولی پاپا میں کیوں نہیں کھا پاتی ہوں تو وہ لوگ پراتھنا کرتے تھے کھانے سے پہلے تو ایک دن پراتھنا کی ایشو آپ نے کہا یہ وچھل کی انسار کی میں تمہارے انگ اور جل کو کھانے پینے کی سمان کو چیزوں کو سبجی بھاجی مچھل مچھل سب کو آشیر دوں گا اور تمہارے بیٹ سے بیماریوں کو رو کو دور کر دیں گا تو میری بیٹی کے اللہ جی کو دور کر دیجے میں یہ شکے نام سے یہ شکے لہو سے یہ میں مچھلی دیتا ہوں اسے کھلاتا ہوں ایک ساتھ کرتے اس نے ایشو کے نام سے پراتھنا کرتے کھائی اور اس کے بعد سوچ رہی بھی کہ شاید اُلٹی ہو لوز موشن ہو کچھ نہیں ایک ڈھٹا دو گھنٹا رات پرام سے سوئے اور ہمیشہ کے لیے سیما بہن جب ہی آنے بیٹھیں آپ کا پریوار بیٹھیں بیٹا آپ ایشو سے پراتھنا چاہے رہو اس بھوجن پر آشیر آپ دیکھیں گے آپ کاکت پائیں گے تندرستی پائیں گے کیونکہ وہ روگوں کو بیماریاں کو دور کرنے والا پرمیش پر ہے آخری بات کیا ہم سب اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں رکھتے ہوئے برے دن تو ہم سب پر آتے ہیں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آلیلویہ اچھے دن ایک بڑا سندھا بچان ہے بیرو میں لکھا ہوا ہم کو کیسے اچھے دن مل سکتا ہے اگر ہم پڑھیں گے پہلا پترس تیسرا رکھا ہے اور دسوا اور کیا رکھا بچان جو کوئی جیون کی اچھا رکھتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے کیا کہہ رہا ہے جو کوئی جیون کی اچھا رکھتا ہے ہم سب جیون کی اچھا رکھتے ہیں اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں سیما بہن آپ دیکھنا چاہتے ہیں بھائی آپ آپ سب اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں بیرو میں بتایا ہے آگے پڑھئے کیا دیا ہوا ہے وہ اپنی جیپ کو برائی سے اور اپنے ہوتھوں کو چھل کی باتیں کرنے سے روکے وہ برائی کا ذات چھوڑے اور بھلائی ہی کرے وہ ہمیل ملاب کو ڈھونڈے اور اس کے یتھ میں رہے کیونکہ پربو کی آنکھیں دھرمیوں پر لگی رہتی ہیں اور اس کی کان ان کی بجتی کیوں لگے رہتے ہیں پرنتو پربو برائی کرنے والوں کے بھی مک رہتا ہے آمین یہاں بڑی پشتہ سے دیا ہوا ہے کہ کس پرکا سے ہم اچھے دن دیکھ سکتے ہیں آلیلویہ بیرو میں بتایا ہے وہ اپنی جیپ کو برائی سے اپنے ہوتھوں کو چھل کی باتیں کرنے سے روکے رہے وہ برائی کا ساتھ چھوڑے اور بھلائی ہی کرے وہ میل ملاب کو ڈھونڈے اور اس کے یتھ میں رہے کیونکہ پربو کی آنکھیں دھرمیوں پر لگی رہتی ہیں اس کے کان ان کی بھلتی کی اول لگے رہتے ہیں پرانچہ جب ہوں برائی کرنے والوں کے ومک رہتا ہے وہ آپ کی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ شمسی کی آنکھیں پیار بھری آنکھیں کروز پر دونہ ہاتھوں میں کیلو کا چھے پیروں میں کیلو کا چھے اے سو تیہتر کانٹوں کا مکڑ اس پر دبا دیا گیا سر سے پورا کھونہ کھون ہو دیکھ پن ہمیں چکتی ہے کتنا درد ہوتا ہے یہ شمسی کے سر میں وہ کانٹوں کا مکڑ گڑا دیا گیا اس دردنات اس دکھا بھری حالت میں اس نے اپنی ماں کو اس مرنگ کیا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے پیار سے دیکھ رہا ہے آپ کو پہر پیار سے دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے بہت سے تبہ میرے بیٹے بہت سے تبہ میری بیٹی کیوں میں آپ کو لگتی ہے کیوں چنتا کرتی ہے میرے پانا ہاتھ ساتھ میں تجھے شانت دوں گا میں تمہیں آنم دوں گا میں تمہیں وشراں دوں گا میں تمہیں چنگائی دوں گا میں تمہیں خوشی دوں گا میرے پریوں ہمیں بتایا گیا کہ کس پرکار سے ہم اچھے دن کو دیکھ سکتے ہیں میرے پریوں ایک اور بات بتائیں گئی ہے نیتی وچن چھے اور اس کا سولہ سے لے کے نیتی وچن چھے اس کا سولہ سے لے کے اٹھاروہ بچن تک یہاں بڑی سندر بات بتائی گئی ہے شایہ مسکون سے یہ ہوا بیعر رکھتا ہے برند ساتھ ہیں جن سے اس کو گھڑا ہے اٹھار گھمن سے چڑی ہوئی آنکھیں جھوٹ بولنے والی جیت اور نیدوش کا لہو بہانے والے ہاتھ انرک کلپنا گڑنے والا من برائی کرنے کو ویق دوڑنے والے پاؤں جھوٹ بولنے والا ساکشی اور بھائیوں کے بھی جھگڑا اتپان کرنے والا منوشی آمین چھے بستوں سے پرمیشور کو بیعر ہے کئی بار ہمیں کام کرنے کی جگہ میں رہنے کی جگہ میں کچھ جیسے اوارا کتے لوگ آ جائیں گھر میں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمیں کتے کیوں آجے بھراؤ 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 جنگلی کتے آگئے اسی پرکار سے پرمیشور چیا چیزوں سے بیعر رکھتا ہے ساتھ باتوں سے گھمن سے چلی آگئے اور جھوٹ بولنے والی جیب نردوش کا لہو بہانے والے ہاتھ انرد کلپنا گڑنے والا من برائی کرنے کو ویگ دوڑنے والے پاؤں جھوٹ بولنے والا ساکشی بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا اتپان کرنے والا منوشی یہ باتوں سے گیا کرتا ہے میرے پریو مجھے یہ سب کے بارے میں انگوہ نہیں تھا جب میں گھر چھوڑ کے پہلی بار انجنینگ کاللیج میں ہاستل میں رہا تو ہم لوگ کے تین فیٹر روم تھے تو میرا بھلای کا دوست بنا اس کا نام عرجی سرکار ہے بینگولی ہے وہ اور پڑا چہرے سے اتنا دھوڑا اتنا سندار اتنا سیدھا لگتا تھا تو میرے کو بھی دیکھ کے اس نے میرے کو پسند کیا میں بھلا سیمویل ہم لوگ ایک ساتھ رہیں گے میں بھلا ٹھیک ہے کیونکہ کئی لوگ ہسٹر میں محلوم ہے آپ لوگ مسکی کرتے ہیں راک کے دو تین بجے تک مجھاک وہ جوکز کرتے ہیں شراب سگریٹی سب پیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں وہاں پر تو وہ بھلا میں یہ سب نہیں کرتا میں نے دیکھا تم بھی یہ سب نہیں کرتے تو ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور ایک اور ہم نے ایک راپل والے کو وہ بھی بینگولی تھا راہول سرکار اس کو بھی روم پارٹنر بنا لیا اب تین لوگ رہتے تھے اور میں اس کے ساتھ رہنا چالو کیا دیکھا تو ہمارے روم کے یہ ساتھ تین خیڑکیاں رہتی تھیں تین ٹیبل ہے سامنے والا اس کا خیڑکی سامنے سے دکھتا تھا جیسے یہ گھر ہے سامنے والے کا تو ہمارے سامنے میں اس کی برانچ پرویکشن انجنیریング برانچ تھی تو اس کا وہ ٹوپر جو فرسٹ آتا تھا میریٹ میں وہ رہتا تھا انیل گپتہ دل لکھا تو پہلے دن میں رہنے کے لئے گیا وہ انیل گپتہ کتاب لے کے ایسا ایسا کرتے ہیں گھوم گھوم کے پڑھ رہا ہے تو یہ میرا دوست جو مروپ آٹا میں کو بھلایا عرج سرکار وہ بولنے لگا یہ گھا ہے رٹتو توتہ ہے تو توتے لوگ جیسے رٹتے ہیں نا ویسی رٹتا کرتے ہیں اور اس کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے نہیں جانتا بھائی وہ اس کو کیسے جانتا ہے وہ کیسے اس کے بارے میں کمانی کر رہا ہے ٹھیک ہے ایسا کر کے ہر روچ کچھ نہ کچھ اور پتا چلا یہ جو ہے وہ اس کو بیٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ پاسٹ آنا چاہتا ہے میرا روم پارٹر تو اس کے لئے اس کی برائی کر رہا ہے وہ اور پھر تھوڑے دل بعد کیا ہوا کہ وہ ہمارا ایک اور دوسرا ہے بھنگولی جو روم پارٹر تھا رہا ہے اس کے پاس میں بولنے لگا یہ نہاتا نہیں ہے دو ہفتے میں اربا بھی نہیں نہاتا دیکھو نا اور ایسا ایسا کیسے کیسے پھور ٹائپ کا رکھتا اپنا ڈھڑ کو اپنے بیڑ کو ایسا کر کے چاہیے ایسا کر کے وہ اور برائی اور برائی اور برائی اور برائی کچھ نہ کچھ روچ وہ نہیں آئے گا تو اس کی برائی چال کر دے گا تو برمیشوہ کے بچوں کو برائی سن کے کیا اچھا لگے گا چا بار بار وہ اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم لوگ آئے کوئی برائی کرنے کے لیے کیا رہ رہا ہے کیا ہے ٹھیک ہے وہ جیسا بھی ہے کیا کرنا اس سامنے والا وہ رٹو توتا ہے بھئیہ فرسٹ آرہا فرسٹ آنے دو نا اس کو کیسے بھی آیا ہے وہ رٹ کے آرہا ہے چاہے کیسے بھی آرہا ہے وہ ہے نا فرسٹو آرہا ہے تو ایسا کر کے ایک دن ایسی کچھ بات ہوئی کچھ مسانٹسٹینڈگ ہو گئی تو وہ راؤن سرکار بولنے لگا ارے سیمیل وہ کیا یار یہ حرصہ میں برائی کرتا رہتا یہ عرجی سرکار جب بھی ملتا ہے وہ اس کی برائی کرے گا اس کی برائی کرے گا اور کئی بار ایسا ہوگا ہمارا بھلائی کا ایک اور آیا شکلہ کرتے ہیں ہیمل شکلہ کرتے ہیں اس کی سکتے ہیں تین میں دکان ہے وہ آتا تھا ملنے کے لئے ارے کیسا ہے اچھا ہے تو اتنا مسکرہ کے ملتا تھا اتنے پیار سے اے واہ کتنا پسند کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہوں اس کو اور بات کیا آدھا گھنٹا اے گھنٹا آہ کیسے مومی پاپا کیسے بھائی بہن یہ وہ کیسے چل رہی ہے پڑھائی اور ایک گھنٹے بعد جب وہ گیا تو اس کی بھائی چالوں کر دیا ہے بھائی کیا سامنے میں تو اس کیا آہی کتنا اچھا ہے ہاں تمہارے جیسے تو وہ نہیں بہت اچھے ہو ایسا اور جیسے ہی گیا بھائی پرمیشور کیا کہہ بھائی بھائیوں کے بیچ میں ہمیں کیا لکھا ہوا ہے نیتی وچن میں بھائیوں کے بیچ میں ہم اپنے سماج میں رہتے پریوار میں رشتہ داروں کے بیچ میں رہتے کہ ہم یہ چھگڑا کرانے والے ہیں ایسا بھائی کرنے والوں کے بھائی کرنے والوں کے بھائی رہتا ہے ہمیں یہ بات کو سادھانی سے پالن کرنا سوچنا ہے کہ ہم تیرے بارے میں ایسا بول رہی تھی وہ بول رہا تھا اس کو جا کے نمک مرچی لنا کے جیسے سبجی بنتی ہے اس میں اور اور مسالہ ڈال دیا جاتا ہے بڑا مہتپور بات ہے یہ برائی سے میل کو ڈھونڈ میل کو ڈھونڈ جہاں شاندار تو پربو نے کیسے مجھے اپیوک کیا معلوم یہی وچن دیا سب سے مل ملاب رہتو تو میں جا کے وہاں لوگوں کو گوھائی بتاتا تو میری ایسی ایشو نے پیار پیار کی سمبند ہو گئے کیونکہ میں ایشو کے بارے میں ہی اپنی گوھائی بتاتا اور دوسرا سے کوئی برائی یا نہیں میل ملاب کا ڈھونڈنے والا بن گیا بیرل میں جیسے ہم نے پہلا پترس میں پڑھا ہے کہ اچھے دن ہم دیکھ پائیں گے یعنی ہم میل ملاب کو ڈھونڈیں اور اس کے ڈیت میں رہیں یہ میل ملاب کیا باتیں برائی سے بچیں کیونکہ مکتی پانچ اور اس کے نوے وچن میں ہم ختم کریں گے مکتی کی کتاب پانچ بات بھی آئے اور نوہ وچن پڑھ لیں کوئی بھی مکتی کی کتاب پانچ بات بھی آئے نوہ وچن دھنیا ہے جو میل ملاب پر آنے والے ہیں کیونکہ میں پرمیشور کے پتر کہلائیں گے آمین میل ملاب چاہ ہم کرائیں گے پرمیشور کے پتر ہم لوگ کہلائیں گے ہو سکتا ہے کوئی بری بات کوئی بول رہا ہے کوئی اچھی بات بھی بول رہا ہے تو ہمارا ملوش کی پروتی کیا رہتی ہے وہ بری بات کو بتانا دیکھو تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا ایسا بول رہی تھی بتائیے جو اچھی بات جو کچھ بول رہا ہے وہ بات بتائیے تو آپ میل ملاب کرنے والے پرمیشور کے سلطان پتر پتریاں کہنائیں گے اس سے اکتہ بڑھیں گے پریبار میں سماج میں کلیسیا میں اور آپ اچھے دن دنیں پائیں گے یعنی ہم برائی کرتے رہے کوئی بول رہا ہے اور ہم بیٹے بیٹے یہیں برائی کر رہا ہے نا 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 ایسا نہ کریں کیونکہ یہ ہوا پرمیشور برائی کرنے والوں کے وہ مک رہتا ہے کہ آپ آج اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشور کہہ رہا ہے میل ملا کر آنے والے پرمیشور کے پتر آپ کہلائیں گے ہالیلویہ آنکھیں بند کریں ہمارا یشیو موجود ہے یہاں تیرے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے میرا یشیو موجود ہے یہاں تیرے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے میرا یشیو موجود ہے یہاں جتنے بھی مارے ہیں چلگے ہو جائیں گے میرا یشیو موجود ہے یہاں اوہ ساری رکاوٹوں کو دور کرنے والا یشیو آج حفرات نہ کرتے آپ کی بیٹی نے ہم سب کو بھلایا پتا آج اس گھر میں آشیش آ جائے پتا اس کا پاس پڑوز بھی آشیشی تو پتا اس گھر سے ہالیلویہ اس ساکھ پہ اس محلے میں پتا انتی ہو اوہ نیا پرکاش مبس تھا نیا روڈ اچھی سڑکیں اچھا ٹراپک ہو جائے پریشانیاں دور ہو جائے آلیلویہ وہ واتا ورنی ہاتھا بدل جائے ہیشیو کے نام میں ہیشیو کی سامر سے آلیلویہ دھنواد ایشیو دھنواد ایشیو آپ یہاں آپ کے بچوں کے بیچ میں چلا فیرا کریں گی آپ رہیں گے تاکہ بیماریوں کو آپ دور رکھیں آلیلویہ وہ بیماریوں سے دوائی کے خرچوں سے فضول خرچی سے آپ بچائیں سیمہ آپ کی بیٹی اور اس کے پورے پریوار کو پتا اس کے بیٹے بہو کو آلیلویہ ان کے کاموں پر آشیش دیجئے آلیلویہ وہ آپ کے سامر تیسو انڈوس رکھ شا رکھ والی کرے جو بھی گھنٹے وہ ہرے بری آتما سے ہرے دشت کی شکتی سے آپ کا لہو کا بڑا آپ کی آنکھ کی دیوار آلیلویہ وہ بنے رہے بنے رہے بنے رہے ایشیو 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 کے نام میں آلیلویہ اور ہونے دیجئے آلیلویہ ہم سب پتا میل ملاب کرنے والے برائی سے دور بھائیوں کے بیچ میں بہنوں کے بیچ میں جھگڑا اتپن کرانے والے نہیں پرانتو شانتی کے میل کے دوت بن جائے تو ہم فرمیشو کے پتر اور اس کی پتریاں کہلائیں گے پیار ایشیو ہر ایک بھائی ہر ایک بہن میں جو وچن سنا ہے پتا ہم پراک نہ کرتے اس کے بچ ان کے ہردے میں یہ وچن پسنے پائے اور بڑھنے پائے اور سو گناہ بلائے پتا آلیلویہ کہ وہ سننے والے نہیں پرانتو چلنے والے بن سکے ایسی سامر ایسا انگرد دیجئے اور ہم اپنے پیئے مشہ بارڈن میں ہیں اور پاسکو ستی جوج کو بھی آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں پتا آلیلویہ ان کا ایک صحابہ کی میل ملاب کرانے والے ہیں آلیلویہ چاہے کتنا بھی کچھ بے بھاب نہ کروا ہٹ کیوں نہ ہو وہ ایک شانتی کے دودھ کے نائی پتا میل ملاب کراتے ہیں ہم ان کے جیونوں سے جیون سے سیکھنے پائے پتا ہم سیکھنے پائے ہمیں آسچرے لگتا ہے کہ کیسے وہ کر پاتے ہیں پرانتو یہ آپ کی پریم اور دیاء سے ہے پتا دھنوار تھن میں ہے جو میل ملاب کرانے والے ہیں پرمیشورت کے پتر اور پتریاں کرنائیں پیار ایشو ہر ایک بھائی ہر ایک بہن کو آشیش دے آج کوئی بیماری میں ہے درد میں ہے یشو کے نام سے دور ہو جائے درد گائب ہو جائے آچھنگائی اور یشو کی شانتی آنل بھڑ جائے ہر ایک بھائی ہر ایک بہن کے دلوں میں شرینوں میں ان کے نربل شرین کو طاقتور بنا دے یشو کے نام میں یشو کی سامر سے آمین سب لوگ بھولیں آمین 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 بھولو پربو یشو مسیح کی جائے پربو یشو مسیح کی جائے آشیش دینے والے یشو کی جائے یہ سب کو آشیش دے خاص طور سے بہن شیما کے لئے ابھی آئیں گی وہ گفت خار ہم نے لیا ہے اور اس گھر کو آجا جائی بیٹا آپ بھی آجا جائی آئی 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 مارک سر تورجیوان میں بینہ میرے دوارا پھڑکی دائے آئی 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 مارگ ستھے اور جیون تو ایشو آپ کے ساتھ رہے یہ آپ نے پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں اس سے ایشو کی اپس کی بنے رہے گی اور بیٹے کے لیے یہ بڑا آشیش بھرا یہ ہے میں نے ایک بہن نے دیکھا میں نے ایک چرچ میں ایسا کر کے میں نے سکرین میں دکھایا میں تیرے لیے چمکتار کروں گا اور وہ بہن نے ایک بار گھر گلایا تو میں نے دیکھا وہ بچن کو لکھ لیا اور اس کے بعد وہ بلنے لگی بھئیہ وہ فوٹو مل جا تو کتہ اچھا رہے گا آپ کے پاس ہے میں نے کہا ہاں میرے پاس ہے اس نے وہ فوٹو میرے سے لیا اور گھر میں لگایا کچھ ہفتوں تھوڑے ہی دنوں بعد وہ آنکھے بتائیں بھئیہ میری دوست نے میرے کو لیپ ٹاپ دیا لیپ ٹاپ بستی سچاکتا اس کو بڑے سستے میں دے گیا ایک بہن کو میں نے بھیجا وہ ایک دم سوسائٹ کے کگار پہ تھی وہ ایکزام کا ایک دم بگڑ گیا تھا فیل ہونے والی تھی اور رات کو بھی فون کرتی میسیج کرتی بڑی دھرات لگتی بھائی کوئی آدمتیا کر لے کر کے تو میں نے بھیجا وہ یشو چرے لیے چمتکار کرے گا اور ایسا ہوا کی وہ پاس ہو گئی اللہلویہ اور ایک کونہ کے بردہ سستر تھی چھاڑ سال سے ان کا جمین جو تھا کورٹ کیس میں فسا ہوا تھا مکان کے لیے لون لیا تھا پٹا نہیں پا رہے تھے نوکری چلی گئی تھی اور وہ کورٹ سے کیس جیت نہیں پا رہے تھے چار پانچ سال ہو گیا میں نے یہ سندیش اور یہ چتر دیا ان کو اور انہ نے پراتھنا کی میرے ساتھ اور چار سال کا جو رکا ہوا کام تھا ان کو زمین مل گئی اور وہ نوکری بھی اچھی والی اس سے زیادہ کنکھا والی مل گئی تو آپ کے لیے بھی میں تیرے لیے چمتکار کروں گا پکڑیے چکے اللہ اللہ بولیے میں تیرے لیے میرے لیے چمتکار کرے گا میرے چمتکار کرے گا سیما وہنا بھولیے چمتکار کرے گا یہ سٹیکر ہے آپ کہیں پر بھی اس کو چپکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی پراکتہ کریں گے ایشو کی اپس دکی آپ پچھلوے گی آپ کی اپراکتہ سب کرتے ہیں آری بہی آری بہی آری بہی آری بہی